اسلام علیکم ویڈیو آپ لائنوں سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں سرمئی کی جو لائن ہے وہ اس کی گردن سے شروع ہوتی ہے اور اس کے پیٹ کے جو پنک ہیں یا فنس ہیں وہاں پہ آکے نیچے کی طرف موڑتی ہے آپ یہ گھوڑا سرمئی فش ہے آپ اس کا مو دیکھیں تو کافی لمبا مو ہے اور سرمئی کا اتنا زیادہ لمبا مو نہیں ہوتا اور آپ اس کی لکیر آپ دیکھیں تو اس کی لکیر اوپر سے شروع ہوتے ہی جو اس کے جو پہلے فنس ہیں وہاں پہ موڑ جاتی ہے اور سرمئی کی لکیر سیدھی جا کے اس کے جو پیٹ کے حصے کا جو فن ہے یہاں پہ موڑتی ہے اور اس کے بعد اوپر ہو کے پھر سیدھی ہوتی ہے گھوڑا سرمئی کی لکیر ہے وہ گردن سے شروع ہوتے ہی اس کے جو پہلے نیچلے پنک ہیں وہاں پہ موڑتی ہے اور سرمئی کی دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ سرمئی کی جو لکیر ہے وہ گردن سے سیدھی جا کے اس کے جو پیٹ کا جو نچلا فن ہے یہاں پہ آکے یہ یہاں پہ مرتی ہے اور اس کے بعد اوپر چڑھ کے سیدھی ہو جاتی ہے اور اس طرح کچھ دوسری مچلیاں ہیں یا اسپیرنش میں اکریل کہا جائے ان کی لکیریں سیدھی اوپر سے ہی چلی جا کے دم کے پاس آکے تھوڑا سا مرتی ہیں یا کسی کے ان میں لکیریں جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں سرمائی کی اس وقت جو قیمت ہے وہ بارہ سو سے تیرہ سو روپے فی کلو کے حساب سے فروغت ہو رہی ہے اور یہ پانچ سو سے چھ سو روپے فی کلو میں فروغت ہو جاتی ہے جو ایک عام پرچیزر ہوتا ہے جس کو مچلی کتنی پہچان نہیں ہوتی تو اس کو یہ چپکانے میں کافی مہارت رکھتے ہیں ایک تو جو پرچیز کروانے والے جو بچے ہوتے ہیں یا دوسرے جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں یا آپ یوپاری حضرات بھی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سرمائی کے نام پر اس کو چپکانے اس کا گوشت کافی سخت گوشت ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جو سرمائی کے اندر ٹیسٹ موجود ہوتا ہے اور قیمت میں بھی 50% سے زائد کا ڈیفرنس موجود ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرمائی کے نام پر اور یہ مماثرت رکھنے والی جو دوسری مچنیاں ہیں وہ فروغ کیجئے اب اس سے پہلے صدر فش مارکیٹ اور ہاو ٹو ایڈنٹیفائے کی ویڈیو میں میں آپ کو سرمائی کی طریقے کار اور اس کی لکیریں دکھا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں دوبارہ میں آپ کو یہ گھوڑا سرمائی کی لکیریں دکھا رہا ہوں تو اس میں جو لکیریں ہیں وہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو سرمائی کی جو لکیریں ہیں وہ گردن سے شروع ہو کے اس کی جو نچلا فن ہے جو پیٹ کے بعد جو فن ہے وہاں پہ آکے مڑے گی اور اس کے بعد سیدھی ہو کے آگے کی طرف جائیں اگرس امید ہے کہ یہ سمجھانے کی چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے